اسلام علیکم ایساں ترلہ جعوید ملٹی ڈپارٹمنٹ افٹی پاس یونیورسٹی آف سائنس ان ٹکنالوجی ٹوڈے ہیار گنگ ٹو سٹڈی افر موشٹ امپورٹن لیکچر آف میڈیکل میکالجی ڈیٹس میکوسیس اینڈ سپرفیشل میکوسیس تو سب سے پہلے میکوسیس کو ہم سٹڈی کریں گے اس کے بعد میکوسیس کی فردر ٹائپس ہیں جن کو ہم ون بائی ون ڈسکس کر رہے ہیں اس لیکچر میں ہم سپرفیشل میکوسیس کو ہی صرف ڈسکس کریں گے اور جو نیکس لیکچر ہے اس میں ہم پھر فردر جو سب کیوٹینیس اور جو سسٹامیک اور اپرچونیسٹک میکوسیس ہیں ہم ان کو ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے میکوسیس کیا ہے فنجائی کی وجہ سے جو انفیکشن باڈی کے اندر کاز ہوتا ہے اس کو ہم میکوسیس کا نام دیتے ہیں یہ جو میکوسیس ہے یہ زیادہ تر ہماری سکین نیلز اور جو ہماری باڈی کی اپر لیئر ہے اس کے اوپر ہوتی ہے لیکن اس کے علاوہ یہ ہمارے انٹرنل پارٹس جیسے کہ لنگز، تھروٹ، ماؤت وغیرہ یا یورینی ٹریک وغیرہ ہیں وہاں پہ بھی فنگس کی وجہ سے جو میکوسیس ہے وہ ہو سکتی ہے میکوسیس is basically classified in four groups and that is very important classification and the first is a superficial mycosis second is a subcutaneous mycosis third is a systemic mycosis and the fourth one is a perjunistic mycosis in this lecture we will study only superficial mycosis تو سب سے پہلے ہم superficial mycosis کی طرف آ جاتے ہیں superficial mycosis جو ہے basically ایک انفیکشن ہے جس کے اندر ہمارا superficial tissue جس طرح ہماری سکین نیلز اور ہیر ہیں وہ انوال ہوتے ہیں جو کہ فنگس کی وجہ سے انفیکشن کا باعث بنتی ہیں اس کے اندر ہماری سکین ہماری جو لیئر ہے سکین کی آؤٹر لیئر اور ہمارے جو ناخن ہیں یا ہمارے بال جو ہیں اس کے اوپر اٹیک ہوتا ہے فنگس کا اور یہ most common جو ریزن ہے superficial mycosis کی that are dermatophytes dermatophytes is a complete is a very big group of فنگس that we discuss here dermatophytes جو ہیں بسیکلی یہ ایک پورا گروپ ہے organism کا فنگس کا جس کے اندر پھر فردر گروپس ہیں یہ dermatophytes جو ہیں یہ ہماری superficial keratinized surface جو structure ہے ہماری باڈی کا جس طرح نیل ہیر سکین ہو گیا ان کو یہ ایفیکٹ کرتے ہیں اور ان کی وجہ سے ہماری جو سکین کے نیچے والے حصے جیسے سب کیوٹینیز یا پھر ہمارے جو انٹرنل آرگنز ہیں وہ ایفیکٹ نہیں ہو سکتے ان کے اندر لیوٹینیز مایکوسز ہے اس کو پروسیڈ کروانے کی dermatophytes کی فردر 3 classes ہیں جن میں tricophyton epidermophyton اور microsporum شامل ہیں یہ جو tricophyton اور epidermophyton ہیں یہ direct contact to patient کی وجہ سے جو ہیں وہ transmit ہوتے ہیں جبکہ جو microsporum ہے یہ کسی بھی جو animal ہے اس سے بھی transmit ہو سکتا ہے dermatophytosis کے اندر جو بیسیکلی ڈیزیز گاز ہوتی ہے dermatophytes کی وجہ سے اس کو ہم study کرتے ہیں یہ جو ہے اس کے اندر جو example ہیں جیسے کہ athletes foot ہو گیا یا joke اچھ ہے یہ شامل ہیں جو dermatophytes ہیں اس کی فردر آگے اقسام میں جس طرح تینیا capitis تینیا carporis تینیا versicular اور تینیا نگرا شامل ہیں ان کو one by one دیکھ لیتے ہیں تو سب سے پہلے تینیا capitis جو ہے یہ ہے ہمارے پاس microsporum canis جو کہ ہم نے پیچھے گروپ پڑھا مائکرو sporum جو کہ ہمارے پاس dermatophytes کا گروپ تھا اس کے اندر یہ فعل کرتا ہے اس کی organism ہیں ان کی وجہ سے تینیا capitis جو ہے یہ condition کاز ہوتی ہے اور یہ ہیر کو infect کرتا ہے ہیر کو disturb کرتا ہے ہیر کے اندر infection کاز کرتا ہے جس کو ہم endothrix infection بھی کہتے ہیں دوسر نمبر پہ تینیا carporis ہے جو تینوں glasses of جو dermatofites ہیں اس کی وجہ سے ہوتا ہے epidermophyton trichophyton microsporum تینوں کی وجہ سے کاز ہوتا ہے اس کے اندر body skin کے اوپر circular reaches appear ہو جاتے ہیں جو کے بعد میں جا کے ایچی ہو جاتے ہیں یعنی جن کی وجہ سے پھر further ایچ شروع ہو جاتی ہے تینیا versicular is a third type of dermatofites is اس کے اندر جو organism ہے ملسیز species ہیں یعنی جو دانے بنتے ہیں وہ ہماری جو normal pigmentation of skin ہے اس کے انٹرفیر کرتے ہیں جس کی وجہ سے جو tis color patches ہیں یعنی جو نشانات ہیں وہ ہمیں نظر آتے ہیں اس کے اندر ہمارے basically trunk اور shoulder جو ہیں اس کے اندر زیادہ تر یہ affected areas ہوتے ہیں fourth one is a نگرا جو تینین نگرا ہے یہ ہماری keratinized layer of skin جو ہیں اس کو بھی اس ہی کو effect کرتے ہیں اور اس کے اندر جو organism ہے وہ kaleidos porum ورنک آئی ہے اور یہ میلانین like pigment ہماری skin کے اندر ہوتا ہے اس کی وجہ سے یہ brown spots appear ہو جاتے ہیں so this was all about mycosis and the first type of mycosis that is superficial mycosis thank you so much for watching my video